اس ویڈیو میں ہم ٹرانسپورمر میں لگنے والے ٹیپ چینجر کے بارے میں بات کرنے والے ہیں ٹیپ چینجر کیا ہوتا ہے کیسے وہ کام کرتا ہے اور اس کے علاوہ انٹرویو میں کچھ ایسے سوال جو ٹیپ چینجر کو لے کے پوچھے جاتے ہیں ان سب کے بارے میں ہم اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں تو چلیئے شروع کرتے ہیں ہماری اس ویڈیو کو سب سے پہلے تو یہ جانتے ہیں کہ ٹیپ چینجر آخر ہوتا کیا ہے تو دیکھیں tap changer ہمارے transformer میں جو ہمارے transformer کی winding ہوتی ہے اس کے جو turn ہوتے ہیں ان کو کم اور زیادہ کرنے کا کام کرتا ہے یہ tap changer transformer کی primary winding یعنی HT side میں لگتا ہے یعنی جس winding کے ساتھ ہم HT یعنی high tension کو connect کر رہے ہیں وہاں پہ ہمارا tap changer لگایا جاتا ہے تو اب آپ کے مند میں یہ سوال بھی آیا ہوگا کہ جو یہ tap changer ہوتا ہے وہ transformer میں HT side ہی کیوں لگایا جاتا ہے تو دیکھیں جو ہماری LT side ہے وہاں پہ جو ampere ہوتے ہیں وہ بہت ہی زیادہ ہوتے ہیں تو ایسی condition میں اگر ہم OLTC کو LT side لگائیں گے تو ایسے میں جب ہم tap change کریں گے تو اتنا زیادہ current ہونے کے کارن ہمارے جو tap ہیں وہاں پہ sparking ہو جاتی ہے اور بہت زیادہ arc بھی produce ہو جاتی ہے جس کے کارن ہمارا جو transformer ہے ہمارا tap changer ہے اور ہمارا system ہے اس میں خرابی آ سکتی ہے تو اتنے زیادہ current flow کرنے کے کارن tap change کرتے سمجھو sparking اور arc produce ہوتا ہے اس سے بچنے کے لیے ہی ہم transformer HT side میں ہی tap changer کو لگاتے ہیں کیونکہ HT side میں جو current ہوتا ہے وہ LT کے مقابلے بہت ہی کم ہوتا ہے تو اسی لیے وہاں پہ کوئی بھی sparking یا arc اتنی produce نہیں ہوتی جتنی ہماری LT side میں ہوتی ہے جو ہمارا یہ tap ہوتا ہے اس میں total 17 tap ہوتے ہیں جن کو ہم آگے اور پیچھے کر کے voltage کو up اور down کر سکتے ہیں تو جو ہمارا transformer کا tap ہوتا ہے وہ کس طریقے سے کام کرتا ہے یہ آپ کو بتا دیتے ہیں اب آپ کو سامنے یہ ایک ڈائیگرام دکھائی دی رہا ہے ہم نے transformer کا ڈائیگرام بنا ہے اور یہاں پہ یہ آپ کو OLTC کا example ہم نے یہاں پہ دکھایا ہے اب یہاں پہ یہ جو ہمارے transformer اس کی LT side یعنی اس کی output ہو گئی اور یہ جو terminal آپ کو یہاں پہ دکھائی دی رہے ہیں یہ ہمارے transformer کے HT side کے terminal ہو گئے یہ ہمارا جو tap changer ہے وہ ہو گیا یہاں پہ ہمارے transformer پہ ایک terminal پہ main supply آئے گی اور یہ جو دوسرا tap changer والا ہے یہاں پہ ایک main supply آئے گی اور جو یہ یہاں پہ ہم نے ایک دو تین چار terminal دکھائے ہیں یہ ہمارے winding کے ہی terminal ہیں اور جو ہمارا یہ tap changer ہے یہ ان چاروں سے connect کر کے ایک ایک کر کے ہمارے tap کو کم یا زیادہ کر سکتا ہے ویسے ہم نے بتا تھا جو ہمارا transformer ہوتا ہے اس میں سترہ tap ہوتے ہیں لیکن ہم نے یہاں پہ صرف چار tap کا example ہی دکھا ہے اب مالی جی یہاں پہ ہمارے supply کا ایک wire جو یہاں پہ direct connect ہو گیا اور دوسرا تار یہاں پہ OLTC کے دوارہ ہم چاہے تو اس سے بھی connect کر سکتے ہیں ہم چاہے تو یہاں پہ بھی connect کر سکتے ہیں ہم چاہے تو یہاں connect کر سکتے ہیں اور ہم چاہے تو یہاں پہ بھی اس کو connect کر سکتے ہیں تو بیسکلی جو ہمارا یہ tap ہوتا ہے وہ ہماری جو winding ہوتی ہے اس کے turn کو ہی بدلتا ہے جیسے ایک ہمارا یہ turn ہو گیا یہ 90% پہ ہو گیا دوسرا turn ہے 92% پہ ہو گیا اور چوتھا جو ٹیپ ہم نے دیا ہے وہ ہنڈرٹ پرسنٹ پہ ہو گیا یعنی جو ہماری وائنڈن ہے اس کے یہاں پہ ہنڈرٹ پرسنٹ ٹرین ہو جاتے ہیں یہاں پہ نینٹی فائیو ہوتے ہیں اوپر والے پہ نینٹی ٹو اور اس سے اوپر والے پہ نینٹی پرسنٹ کچھ اس طریقے سے ہم ٹرن کو کم اور زیادہ کر کے ہماری وولٹیج کو اپ اور ڈاؤن کرتے ہیں یہی ورکنگ ہوتی ہے ہمارے اس ٹیپ چینجر کی اب دیکھتے ہیں کچھ ایسے سوال جو آپ سے انٹریو میں اکثر پوچھے جاتے ہیں تو ایک سوال جو اکثر پوچھا جاتا وہ یہ ہوتا کہ نورمل ٹرانسپورمر اور ٹیپ چینجنگ ٹرانسپورمر کیا ہوتے ہیں تو دیکھیں نورمل ٹرانسپورمر ہمارا وہ ہوتا ہے جس میں ہم آؤٹپوٹ والٹیج کو چینج نہیں کر سکتے وہ سیم رہتی ہے یعنی کہ جو ہمارے ٹرانسپورمر میں پرائمری والٹیج آ رہی ہے اس کے اوپر ہی ہمارے سیکنڈری والٹیج ڈپینڈ کرتے ہیں اور وہ کونسٹینٹ رہتی ہے پرائمری والٹیج اگر کم ہوگی تو وہ بھی کم ہو جائے گی پرائمری اگر پیچھے سے ہی سبسٹیشن سے زیادہ آئے گی تو ہماری سیکنڈری والٹیج بھی زیادہ ہو جائے گی لیکن جو ٹرانسپورمر ہوتا ہے وہاں پر پیچھے سے چھائی کتنی ہی والٹیج آ رہی ہے اس کے باوجود ہم اس ٹرانسپورمر کو چینج کر کے آؤٹپوٹ والٹیج کو کم یا پھر زیادہ کر سکتے ہیں یعنی جس ٹرانسپورمر میں ٹرانسپورمر کر کے والٹیج کم اور زیادہ کرنے کا اپسن ہوتا ہے وہ ٹرانسپورمر ہوتا ہے اگلا سوال جو پوچھا جاتا وہ یہ ہوتا ہے کہ جو ٹرانسپورمر میں کیوں لگا جاتا ہے اس کی ضرورت ہی کیوں ہوتی ہے یعنی ہمیں والٹیج کم اور زیادہ کرنے کی ضرورت کیوں ہوتی ہے تو جب بھی ہم ہمارا جو سسٹم انسٹال کرتے ہیں وہاں پہ جیسے ٹرانسپورمر سی ٹی پی ٹی بریکر آدھی لگتا ہے وہ فکس ریٹنگ کا لگتا ہے کہ ہم کتنے ایمپیر اس پہ فلو کروا سکتے ہیں لیکن جو ہمارا والٹیج کا لیول ہے وہ فکس نہیں ہوتا وہ کم اور زیادہ ہوتا رہتا ہے جو ہمارا یہ والٹیج ہوتا ہے یہ لوڈ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے اور جیسے جیسے ٹرانسپورمر پہ لوڈ کم یا زیادہ ہوگا تو ویسے ہی جو ہماری والٹیج ہے وہ بھی کم اور زیادہ ہوتی رہتی ہے اسی لیے والٹیج کو ڈیسائیڈ نہیں کیا جا سکتا کہ والٹیج ہماری کتنی فلو کرے گی کیونکہ ہمارا جو لوڈ ہوتا ہے وہ ویریےبل ہوتا ہے ہم کبھی کم لوڈ چلاتے ہیں کبھی زیادہ لوڈ چلاتے ہیں تو اسی وجہ سے جب ہم زیادہ لوڈ چلائیں گے تو ہماری والٹیج کم ہو جائے گی اور اس کم والٹیج کو مینٹین کرنے کے لیے ہمیں ٹیپ بڑھانے پڑیں گے اور ٹیپ بڑھنے کے ساتھ ہی جو ہماری والٹیج وہ بھی بڑھ جائے گی اور جیسے ہی ہمارے ٹرانسپورمر پہ لوڈ کم ہو جائے گا تو ہمارے جو transformer کی voltage وہ زیادہ ہو جائے گی تو ہمیں اس voltage کو کم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تو tap کی مدد سے ہم اس voltage کو کم بھی کر سکتے ہیں تو یہی کارڈ ہوتا ہے کہ ہمارے transformer میں ہمیں tap changing کی ضرورت ہوتی ہے اگلا سوال جو آپ سے پوچھا جاتا ہوئے ہوتا ہے کہ tap changer transformer میں کہا لگایا جاتا ہے تو اس سوال کا جواب ہم نے ویڈیو میں پہلے ہی بتا دیا تھا کہ جو ہماری primary winding یعنی primary winding سے ہم HT یعنی high tension winding کہیں گے تو زیادہ اچھا رہے گا تو جو ہماری transformer کی high tension والی winding ہوتی ہے وہاں پہ ہم transformer کو connect کرتے ہیں کیونکہ وہاں پہ low current ہونے کے کارڈ جو sparking ہوتی ہے جو arc produce ہوتی ہے وہ بہت ہی کم ہوتی ہے تو ایسے میں وہاں پہ tap change کرنا safe رہتا ہے تو اسی لیے ہم transformer کی HT side میں ہی tap changer کو install کرتے ہیں اگلا سوال جو پوچھا جاتا ہے وہ یہ ہوتا کہ unload tap changer اور offload tap changer کیا ہوتے ہیں تو دیکھئے جو ہمارا transformer ہوتا ہے وہاں پہ دو ترین کے tap changer use کیے جاتے ہیں ایک unload اور ایک offload تو unload کی بات کی جائے تو جو unload tap changer ہوتا ہے وہ ہمارے transformer کی HT side میں install کیا جاتا ہے اور اس میں ہم load کو بینہ cut کیے یعنی load ہمارا چل رہا ہے اس کے دوران ہی tap change کر کے voltage کو کم اور زیادہ کر سکتے ہیں جبکہ جو ہمارا offload tap changer ہوتا ہے وہ زیادہ تر LT side میں install کیا جاتا ہے اور اس کے جب ہم tap change کریں گے تو ہمیں پہلے جو ہمارا transformer ہے اس کو offload کرنا پڑے گا اس کو بند کرنا پڑے گا اس کے بعد ہی ہم tap کو change کر سکتے ہیں اب ان سے جوڑا اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہے تو آپ ہمیں نیچے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں اب اس کے علاوہ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جو ہمارا transformer ہوتا ہے اس کی rating kvm کیوں ہوتی kilowatt میں کیوں نہیں ہوتی تو اس کے لیے آپ ہماری یہ right والی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اور اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جو transformer ہوتے ہیں ان کو parallel میں connect کیوں کیا جاتا ہے تو اس کے لیے آپ ہماری left والی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں